موسیقی دوستو یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ جب بھی کسی پر حملہ کر دیتے ہیں تو اس کا بچنا لگ بگ ناممکن سا ہو جاتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الٹھی دکھانے والے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پانچ ایسے زیبراز ہیں جو شیر کے خوف ناکوا سے بچاتے ہیں اور بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دوستو اگر زیبرے کی بات پر ہے تو زیبرا گھوڑے سے مشابہ ایک جانور ہے یہ جانور بریازم افریقہ میں کسیت سے پائی جاتے ہیں ان کی تین اقسام پائی جاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے میدانی زیبرے بہاڑی زیبرے اور گرونی زیبرے میدانی زیبرے ایک خاص علاقے گراس لیند میں بھی پائی جاتے ہیں جو افریقہ کے ملک تنزینیا میں کسیت سے ملتے ہیں یہ زیبرے خاص کے میدانوں میں رہتے ہیں اس کے دھوڑنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے جو آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم دکھانے جا رہے ہیں کہ کیسے یہ دھوڑ کے اپنے آپ کو شیر سے محفوظ کر لیتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فورن سے سبسکرائب کر لیجئے دوستو ساتھ ہی لیل بٹن کو بھی دعا دیجئے تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں اور آپ ان سے مستطید ہوتے رہیں دوستو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک زیبرا جنگل میں آرام سپھر رہا ہے گھاس کھا رہا ہے اور اپنی دم کو ہلا رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم وہاں پر تین سے چار جنگلی شیر اس کی انتظار کر رہے ہیں اور بھوکے بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ کیسے چھکے نیچے ہو ہو کر وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ زیبرا ہمارے ہاتھ چڑھ جائے اور ہم اس کو کچھا چپا جائیں دوستو زیبرا ان کے سامنے آکر کھڑا ہوتا ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد جب شیر پیچھے سے آکر اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ وہاں سے دھوڑ لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر بعد شیر پیچھے جا کر اس کی گردن سے اس کو نکیلے دانتوں سے اس کو دبوچ دیتا ہے پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں لیکن زیبرا اپنے آپ کو ہلا رہا دھنس چکے ہیں جس کی وجہ سے زیبرا کو وہاں سے بھاگ میں مشکل تو ہو رہی ہے لیکن زیبرا نے حمد نہیں ہاری زیبرا اپنے آپ کو ہلاتے ہلاتے وہاں سے ایک دم چھٹ کر بھاگ جاتا ہے لیکن دوستو جب وہ وہاں سے نکل کر راگے کو جاتا ہے اور اپنی سیف سائیڈ کرنے کے بعد جب وہ کھڑا دکھائے دیتا ہے تو ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا یہ منظر آپ دیکھ کر حیران ہوں گے اور آپ کو افسوس بھی ہوگا کہ کیسے اس کا مات کر لیتے ہیں تعلات کے راجہ کی جسے جو مل جائے وہ کھا جاتا ہے اور پانی میں تو اس کا پورا رات سلتا ہے بدماشی چلتی ہے نہیں ہوتی لیکن ان کی یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں پر دو سے تین مگرمش ان کا انتظار کر رہے ہیں ان کو بھوک لگی ہے اور انہیں لنچ بھی نہیں کیا وہ گزرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ان میں سے ایک زیبرا جب اس کے موں میں آنے لگتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ کر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آخر میں جا کے زیبرے کی آخر دم مگرمش پکڑی لیتا ہے بڑی کوشش کرتا ہے اسے پانے میں کھینچنے کی اگر وہ پانے میں کھینچ لیتا تو اس کی جان بچنا ناممکن تھی لیکن زیبرا پھڑ پڑاتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاتے ہوئے وہاں سے دم چھڑوا کر بھاگ جاتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ جھن میں نکلتے ہیں اور جھن میں نکلنے کی وجہ سے ان پر کوئی بھی جان بھر آسانی سے حملہ نہیں کرتا لیکن نکلے دانتو والے اس جانور کو اگر زیبرے کا بچہ طلاب میں نظر آ جائے تو اس کی بھوک کی شدت مزید بھڑ جاتی ہے اور وہ اور درندہ ہو جاتا ہے لیکن جب اس جانور کی قسمت اچھی ہو تو وہ بچی جاتا ہے دوستو تیسری ویڈیو کی اگر بات کریں تو دیکھیں کیسے شیر نے زیبرے کی گردن کو دووچ کر رکھا ہوا ہے دوستو طلاب میں جب زیبرہ پانی پینے کے لیے آتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ ایک جنگلی خونخوار شیر کھانے کی تلاش میں وہیں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے جیسے ہی زیبرہ پانی پینے کے لیے اپنی گردن کو نیچے جھکاتا ہے تو شیر اس پر حملہ کر کے دھاوا بول دیتا ہے شیر اسے پکڑ کر پانی میں ہی ہلاتا جلاتا رہے اور یہ دوچے رکھا ہوتا ہے لیکن جب زیبرہ ہلا جلا کر اس کو پانی میں گھوتے دیتا ہے تو بیچارہ شیر بھی لاچار ہو کر مجبور ہو کر اسے چھوڑنے کے لیے تیار ہو ہی جاتا ہے اور وارن سے جھٹ سے پٹ زیبرہ باہر نکل کر جنگل کی طرف بھان جاتا ہے شیر تھوڑا سا پیچھا کرتا ہے لیکن شیر کو گھوتے آئے ہوتے ہیں وہ سانس ہی نہیں لے پا رہا ہوتا دوستو چوتھی ویڈیو کی اگر بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ایک زیبرہ جو ہے وہ دلدل کے اندر پانی کے اندر جہاں تھوڑی تھوڑی غاس بھی ہوگی ہے وہاں پر آ کر ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اپنے باڈی کو سکون دے رہا ہوتا ہے اسے نہیں معلوم کہ ایک شکاری مگرمچ جو چھک کر سانس دیے بغیر پانی میں رہتا ہے وہاں شکار کرتا ہے اس کا انتظار کر رہا تھا دو سے تین مگرمچ ارام ارام سے جب اپنے شکار کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن زیبرہ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید ہمیری طرف کوئی بڑھا ہے اس نے تھوڑا سا ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی لیکن دلدل کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دی رہا تھا مگرمچ اس کے بہت زیبرہ کے قریب آ چکے تھے جیسے ہی مگرمچ زیبرہ کے قریب پہنچتا ہے تو دلدل میں پھسے اس زیبرہ کو علم ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ فوراً اپنی ٹانگیں نکال کر اپنے آپ کو دلدل سے باہر لے جاتا ہے لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے فوراً سے یہ فیصلہ لے لیا ورنہ ابھی مگرمچ کے موں میں اور نکیلے دانتوں میں زیبرے کی باریک ٹانگیں اور موتی سی دردن ہونی تھی اور ان کا آج بہت ہی اچھا دنر ہو جانا تھا دو ہر میں بھی جنگل سے گزر رہی ہیں لیکن پوچھاری اس کو بچانے میں ناکام ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نہ پکڑ میں آ جائیں اس مگرمچ کے اس کی ٹانگ سے ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فاردن فیس کو سبسکرائب کرنی چیئے تاکہ آنے والی ہماری تمام انفیمیتیب اور اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بلا تاتل ملتی رہیں اور آپ ان سے مستقیب بھی ہوتے رہیں آخر میں میں آپ سے ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی رائے اور تجویز کا احسار کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے کومنٹ سیکشن میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ان پانچ سو ویڈیو میں سے کونسی ویڈیو سب سے زیادہ پسند آئی ہمیں کومنٹ میں اپنی رائے اور تجویز سے آگاہ ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے اور تجویز حوال لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر